السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبرکہ وسلم خواتین و حضرات پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقتم ہے ایک خاتون کا سوال موصول ہوا تھا کہ بہت سارے خواتین کے درمیان خصوصا خواتین کے درمیان یہ بات جو ہے پائی جاتی ہے کہ وہ شام کے وقت یا رات میں جیسے مغرب کی نماز کے بعد ہو ناخن کاٹنے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اسے برا سمجھتے ہیں اور اسے نہوست سے جو ہےنا اس کا ایک تصور لیتے ہیں کہ رات میں ناخن نہ کاٹے جائیں جیسے مغرب کی نماز ہوتے ہی اس کے بعد ناخن کاٹنا نہیں چاہیے بال کاٹنا نہیں چاہیے تو ایسی باتیں جو ہے خصوصا عورتوں کے درمیان پائی جاتی ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے تمام احباب میں بھی جو ہےنا معزلز و مکرم سامائن و ناظرین اکرام خصوصا جیسے کہ ہماری جو بہن نے سوال کیا ہے کہ یہ خواتین کے درمیان یہ بات بہت زیادہ زبردست طریقے سے رائج ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے سختی سے عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں میں بھی جو ہےنا اس کی تبلیغ بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو وہ دلیل دینے سے قاسر نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بڑوں سے ایسے ہی سنا ہے کہ رات میں ناخن نہ کٹے جائیں اور بال نہ کٹے جائیں تو یاد رکھئے یہ سب باتیں بے اصل ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی بھی کتاب میں جو ہےنا اس طریقے سے آپ کو یہ ملے گا نہیں کہ رات میں بال یا ناخن جو ہے نہیں کٹنے چاہیے اب اس کی دلیل میں آپ کو دوں نومان بن ثابت جن کو ساری دنیا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے آپ کے شاگرد رشید بہت چہید ہے آپ کے شاگرد حضرت سیدنا امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عن سے ایک اباسی خلیفہ حارون رشید نے سوال کیا ہے کہ کیا رات میں ناخن کٹنے چاہیے اب یہ میں امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی جو ہےنا بات کر رہا ہوں کہ ان سے خلیفہ حارون رشید نے پوچھا جو ایک اباسی خلیفہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا رات میں ناخن کٹنے چاہیے تو آپ نے کہا کہ رات میں ناخن کاٹنا یہ بالکل جائز ہے تو اس پر انہوں نے دلیل پوچھی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے دلیل حدیث پاک میں دکھائی کہا کہ حدیث پاک ہے یعنی بھلائی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے بھلائی کے کام میں دیری نہ کی جائے تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بھلائی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے تو چونکہ ناخن کو چالیس دن سے زیادہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے بالوں کو چالیس دن سے زیادہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے موچ ہیں اور جسم کے غیر ضروری جو بھی بال ہیں ان کو چالیس دن سے زیادہ بڑھانے کی ممانیت حدیث مبارکہ میں آئی ہے تو اسی لئے چالیس دن کے اندر اندر اگر ناخن یا بال بڑھ جائیں تو اسے کٹ لینا ہی یہ بھلائی ہے اور یہ سنت پر عمل ہے تو اسی لئے جو بھی خواتین یہ کہتی ہیں کہ رات میں بال نہ کٹے جائیں یا رات میں ناخن نہ کٹے جائیں تو اس میں یہ بھلائی کے کام میں اور اچھائی کے کام میں صاف سترائی کے کام میں یہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور جو پاک صاف سترے رہتے ہیں ان کو بہت پسند فرماتا ہے تو پاکی کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا جب انسان ناپاک ہو تو اسی وقت اسے پاک ہو جانا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل سالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے